FSC ICS ICOM FIT SIMPLE FA ان تمام کے تمام classes جو ہیں انہوں نے انگلیش کا سبجیکٹ ہے اس کو کرنا ہی ہوتا ہے جو اس میں سب سے چیزیں بچوں کو پروبلم کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ سر ایسے کون کون سے کرنے ہیں سر ایڈیمز کون سے کرنے ہیں سر پاس پیپر سے پیپر آئے گا یا نہیں آئے گا ایسے کی لیندھ کتنی ہوگی ایسے کی ایکوٹیشن کیا ہوں گی سر پاس کیسے ہونا ہے سمار سٹڈی کیسے کرنی ہے ہیلوز کون کون سے کرنے ہیں پروز کون کون سے کرنے ہیں میسٹس کے کون کون سے questions کرنی ہے تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں discuss کروں گا میں complete package ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ نا صرف اور صرف آپ کے ساتھ میں one month کا plan جو discuss کروں گا بلکہ آپ سب کے ساتھ میں جو آپ کا guest paper ہے وہ بھی share کروں گا complete A to Z package میں لے کے آئے ہوں اس میں جو one month کا plan بھی ہوگا اور guest paper بھی ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے تو paper میں جو جو چیزیں آئے گی کون کون سے چیزیں آتی ہیں کتنی کتنی کرنی ہے یہ ساری چیزیں میں آج آپ کے ساتھ discuss کروں گا اور پڑا آپ کو plan بنا کر دوں گا ٹھیک ہے ان کے notes کہاں سے لینے ہیں mcqs کہاں سے کرنے ہیں top پر بچا جب وہ paper کو کیسے کر کے آئے گا time کیسے manage کرنا ہے ہر چیز a to z جو ہے میں اس ویڈیو کے اندر discuss کروں گا اس کی زیادہ ہو جائے گی البتہ جو بچہ اس ویڈیو کو دیکھ لے گا اس کے بعد کسی اور چیز کا ضرورت نہیں ہوگی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ اس کو سارا paper کو دیکھتے ہیں آپ کے paper میں total seven question آنے ہیں ویڈیو چلو کرنے پہلے سب بچوں کو یہ request ہے کہ جو جو بچے نئے ہیں جنہوں چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو informative videos جو ہیں وہ ملتی رہے گی پروپر planning کے ساتھ strategy کے ساتھ اور customize آپ کو سب کو جو ہے وہ میں plans جو بنا کے جو ویڈیوز ہیں وہ upload کروں گا سب بچے چینل کو جو سسکیب کر لیں تو ڈیکھتے ہیں بک کے اندر کیا ہے بک کے اندر ٹوٹل seven question ہے first of all question جو آپ کا mcqs کا ہے تو mcqs ہیں ہر ایک بچے کا problem نہیں ہے جو صرف top پر بچے ہوتے ہیں 90% ہوتے ہیں ان کا problem جو ہے وہ mcqs کا ہے تو اس کو ہم last discuss کرتے کہ ہم سی کچھ کرنے کا انسی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے بعد اس کے بعد question number two جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہے آپ کا book one question answers book one question answer کون کون سے ہیں وہ برننگ بول والا اور جو جو سار جیمز والا question جو نہیں ہے scientific method یہ وہ وہ سارے question book one question ہے آپ کے بعد 10 chapters ہیں تو 10 chapters میں سے آپ لوگوں نے صرف 7 chapters کو کرنا ہے اگر آپ 7 chapters کو کر لیتے ہو تو آپ کا paper ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے 8 میں جو ہے نو میں سے 6 questions کرنے ہوتے ہیں تو easy لی آپ کے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ 7 chapters کو کر لیتے ہو تو آپ کا paper جو 100% ہو جائے گا اب سب یہاں بچے question یہ کریں گے کہ سر ہم نے additional question کرنے یا نہیں کرنے ہی سر ایکسائز والے آئیں گے سر مجھے بتا دیں سر پلیز جلدی کر دیں یہ کر دیں بہت زیادہ بچے نیچے کمنٹ کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف بکوان کے جو question answer 7 chapter کرنے ہیں اور صرف اور صرف exercise والے کرنے ہیں جو بچے exercise والے question کر دے گا نا اس بچے کو اور question کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر question تھوڑا سا بن کے باہت سے آئے گا بھی تو اسے جب exercise والے question سارے کی ہیں ہوں گے تو خود سے اس question کا answer لکھ لے گا تو یہ ہے آپ نے اس کو کرنا ہے seven chapters کو ہی کرنا ہے کتنے دنوں میں کرنا ہے وہ آپ خود سے بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ نے پورا one month کا plan بنانا ہے تو at least میرے خیال سے دو سا تین دنوں کے اندر آپ لوگ یہ seven chapter جو کر سکتے ہیں ایک انٹے کے اندر ready ہو جاتا ہے بیٹھو گے تو کر لوگے اس کے بعد جو ہے وہ ہی روز کو کوششن ہے ہی روز کوششن جو ہے وہ آپ کے پاس پانچ ہی روز ہیں تو پانچ ہی روز جو ہے وہ وہ بچے کریں گے جنہوں زیادہ نمبر لینے ہیں بچوں نے ہی روز کے پانچوں کے پانچوں جو ہمارے پاس chapter ان کو کرنا ہے لیکن جو ہے وہ آپ نے پانچ نہیں کرنے اگر ایک ایسا بچے جو کہتا ہے میں نے smart study کرنی ہے اور میں نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ تھوڑے سے تھوڑی سی struggle کے ساتھ اچھے marks لینے ہے تھوڑی سے تھوڑی سا arward کے ساتھ اچھے marks لینے ہے تو وہ پھر صرف تین جو ہے وہ ہی روز کر لے پانچ ہے پہلے تین کر لو کوئی سے تین کر لو تو آپ کے جو question ہیں وہ پورے ہو جائیں گے آٹ میں سے چھے کرنے ہو تو وہ آپ کے ہو جائیں گے تو آپ نے تین ہی روز کرنے اب یہاں پہ میں آپ کو chapter جو آپ کی book one نے اس کے میں ہمارے پاس notes available ہیں آسان wording کے اندر ہے ہی روز کے لئے notes وہ بھی آسان wording کے اندر یہاں پہ available ہے تو میں آپ سب کے سامنے لیسنس جو ہے وہ ان کے آپ کو جو book one ہے اس کے میں آپ کو یہاں پہ notes open کر کے دخاتا ہوں جو ہماری academy کے یہاں پہ بنے ہو ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ سارے کے سارے questions ہیں انگلیش کے full book کے notes ہارے پاس available ہے اس میں ہر chapter کے جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے جو notes دیئے ہوئے ہیں تو یہ notes کہاں سے ملیں گے اس کا سارا process میں بتا دوں گا آپ کو تو یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے questions جو ہیں ان کا answer لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے ان کو بھی ready کر سکتے ہیں اسی طرح سے heroes کے question answers کے بھی مارے پاس جو notes بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں تو یہ کہ heroes کے جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو مارے پاس notes ہیں وہ بنے ہوئے ٹھیک ہے لی تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ لیں تو یہ آپ کے سامنے heroes کے ہیں question answers کے notes تو یہ کہ یہ کہاں سے لینے کیسے ملیں گی وہ چیزیں میں آپ کو بعد میں discuss کروں گا لیکن جو ہماری next جو strategy اس کو ہم follow کر لیتے ہیں پہلے اس کو check کرتے ہیں تو اس کے بعد تھا ہمارے پاس ہم نے discuss کر لیا وقت تھا question number three تک heroes میں آپ کو بتا دیا تین کرنے آپ نے اس کے بعد چیپس کے question answers ہے چیپس کے میرے پاس دو ترہاں کے question answers ہے جو ایسے student جو کم وقت کے اندر یا دو تین دن کے اندر چیپس کے questions کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 90 questions ہے 90 questions کے جو ہم نے نکالے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ important ہے ٹھیک ہے تو 90 questions جو ہے Mr. chips کے یہ آپ نے کرنے ہے اگر تو کوئی بچہ جو ہے وہ average ہے وہ بچہ کیا کرے گا 90 questions کو کر لے گا ٹھیک ہے اور یہ لیکھیں اگر تو آپ average بچہ جو ہے وہ یہی کرے گا 90 questions لیکن ایسا student جو کہتے ہیں میرے پاس time ہے میں باقی سری چیزیں ready کر لی ہوئی ہیں میں رسک میں نہیں جانا چاہتا تو مجھے چیپٹرو وائز نورس آئی ہیں تو چیپٹرو وائز نورس بھی ہیں تو میں آپ کو ساری چیزیں جو یہاں پہ دخاتا ہوں آپ ان کو ذرا چیک کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس چیپس کے 90 questions بھی ہیں اور جو ہے ہمارے پاس اس کے چیپٹرو وائز بھی ہیں چیپس کے جو میڈی ایم میڈی ایم میڈی ایم شرونس کے لیے جو ہمارے پاس questions ہیں وہ بھی available ہے اور جو چیپٹرو وائز ہے وہ بھی ہمارے پاس available ہے چیپس کے موش انپرنو questions ہے سر تو یہ آپ 90 questions ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہو تو 90 80 90 chances ہیں کہ آپ کے جو سارے کے سارے problem وہ solve ہو جائے گا تو یہ سارے question وہ question ہے جو کر سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں گے ان کو ہم لیتے جلتے ہیں ساتھ ساتھ تو اس 90 question بننے important ہے اگر اس طرح سے آپ نے چیکٹرو وائز میں جانا ہے تو چیکٹرو وائز میں ایک ہی ٹرک دیتا ہوں بچوں کو چیکٹرو وائز میں مستو چپس کے جو ہیں ان میں بچوں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ صرف اور صرف چیکٹرو وائز کے اندر پہلے 10 chapters کرلو پہلے 10 chapters کا کوئی بھی question ایسا نا ہو جو آپ کو نہ آتا ہو تو آپ میں اس چپس کے question ہو جائیں گے تیسری ٹریک اس میں یہ ہے پہلے 10 chapters کرلو اور تھرڈ ٹریک یہ ہے کہ جتنے اس میں کریکٹرز آ رہے ہیں جیسے میسٹر میسیز وکٹس اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کولی ٹھیک ہے میسٹر ویادر بھائے ٹھیک ہے اس طرح جتنے کے جتنے بھی کیتھرین کے بارے میں جتنے question ہے جتنے اس میں کریکٹر آ رہے ہیں سب کریکٹرز کے اگر آپ کو answer آتے ہیں تو میس آپ کا پیپر میں question کوئی ایسا نہیں ہو جو آپ کو نہ آتا ہو تو یہ ہنڈر پرسن confirm ہے گیسٹ کچھ پیپر میں نہیں آتا سب جھوٹ سب فیک سب دو کے بعد سب دو نمڑی ہے کچھ نہیں آتا کیسے پلاننگ کو دیکھو اس کو follow کرو تو آپ کے اچھے مانک سا جائیں البتہ میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے نیکس ہم چلتے ہیں اپنے پلان کے طرف تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ میسٹرز کیسے کرنا ہے اس کے بعد نیکس مارے پاس ہے ایسیز بہت زیادہ سٹوڈنس کا ایک ایک سال کے پتہ نہیں کتنے ہزار سنوٹ مجھے سمس کرتے ہیں ورٹس ٹیپ کے اوپر اور یہاں پہ نیچے کومنٹس کے اندر کہ سر مجھے بتا دیں ایسے کون سے کرنے ہیں سر کون سے ایسے کرنے سر کس طرح کے ایسے آنے سر مجھے بتا دیں میری تیاری نہیں ہے یہ ہے وہ دیکھیں پندرہ نمبر آپ کی ہیں ایسے کے تو بہت ذرا سٹوڈنس کا ایک پروپلوم ہوتا ہے کہ اگر پندرہ وہ گئے تو میرے یہاں تو سیپلی آجے گی یا میرے نمبر جائیں وہ ایورج آئیں گے یہاں جو ٹوپر جو سرونڈا اس کو یہ پروپلوم ہوتا ہے کہ میرے جو مارکس ہیں وہ ایٹی سے یہ نائیٹی سے کام نہ آئیں تو یہاں پھر میں اپ کو کمپلیٹ پیکج دیتا ہوں کہ ایسے کون فون سے کرنے کیسے کرنے کتنی لیند تو نہیں سہیے لیکن اس سے پہلے جن بچوں نے بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور دوسرا لائک بھی کر دیں ویڈیو کو دوسروں کو سارے شیئر کریں یہ فرس ویڈیو ہے اس کے بعد جب کمپلیٹ پیکج چلنا ہے کمپلیٹ ایک جو لائن شروع ہو جانی ویڈیو اس کی سیکنڈیر کی فسٹری کی نائن ٹین کی سب بچے جو ہیں ان ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں سب کو فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نوٹس لینے ہو ایسے کے نوٹس لینے ہو تمام چیزیں لینے ہو تمہاری پیڑ سروس ہے یہ نمبر آپ کو شو ہو جائے گا یا سکرین کے اوپر نمبر شو ہو جائے گا اس نمبر کے اوپر آپ بچہ پاکستان میں ہر بچہ پورے پنجاب میں ہر بچہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے کافی زیادہ مارے پاس پہلے سے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ سب بھی اس میں اٹیچ ہو سکتے ہیں تو سارے نوٹس آپ کو مل جائیں گے میرے سے آپ بات کر سکو میرا ورچہ نمبر آپ کے پاس ہوگا چوبیس گرنڈ ٹیچرز کا سپورٹ ہوگا گیس پیپرز پاس پیپرز ایم سی پیٹس کے اندر ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں نیچے نمبر آپ کو شو ہو رہا ہو گئے سکین میں کہیں پر بھی نمبر شو میں کروا دوں گا اس کو آپ نے چک کر لینا ہے اور اس نمبر پہ آپ نے ورڈ سیپ کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ کو ہماری پیٹس کے بارے میں جو انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ نے گروپ میں فری والے گروپ میں ایڈون ہے تو نیچے آپ لوگ فرسٹ میٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا لنک اس کا یا ڈسکیپشن کے اندر آپ کو فری والے گروپ میں لنک مل جائے گا جہاں سب کو تمام چیزیں جو ہے وہ جتنی ہو سکی ہم پروائیڈ کریں گے لیکن وہ بات کی چیزیں دیکھیں گے کیا کرنے کیا نہیں البتہ جو ایم سی کیوں وہ آپ کو فری میں ملیں گے سب بچوں کو باقی ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں تو جی ایسے ہیں تو سب سے پہلے ایسے جو ہم نے ریڈی کیا ہوئے ہیں وہ سکسٹین ایسے ہیں سکسٹین ایسے ایسے ہیں جو بچہ کر لے گا اس کو کوئی اسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے کا تو پروپ میں ہم اس کا وہ سولو ہو جائے گا ہنڈر پرسنل ہو جائے گا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے ہیں کون کون سے ایسے ہم نے کرنے ہیں اور کیوں کرنے ہیں تو سارے چیزیں میں آج ہونا آپ کے ساتھ یہاں پر کرتا ہوں سب سے پہلے جو ایسے ہیں جن بچوں لکھنا لکھیں سکین شوڑ لینا سکین شوڑ لے لیں سب سے پہلے ایسے ہمارے پاس ہے وہ ہے فرس ڈی ایڈ کولیج یہ بہت زیادہ ایسے ہزاروں دفعہ پہلے آ چکا ہے تو آپ لوگوں نے جب اس کو کرنا ہے فرس ڈی ایڈ کولیج لاز ڈی ایڈ کولیج دونوں میں سے ایک آتا ہے اس کے بعد ہے اویزر ٹو ہیل سٹیشن اویزر ٹو ڈیم ابھی پچھلے سال ہی پچھلے سال ہی پیپر میں کیا آگیا ویزر ٹو ڈیم تو آدھے سے زیارہ بچے پنجاب بورڈ کے پیپر چھوڑ کے آگے کیوں کہ انہوں سمجھ رہے ہیں کہ ویزر ٹو ڈیم میں کون سا ایسے لکھنا ہے حالانکہ وہ کون ہے کون سا تا ویزر ٹو ہیل سٹیشن جہاں پہ آپ ہلے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ڈیم کو آڈی یوز کر لو تو آپ وہ ہی کر لوگے اویزر ٹو ہیسٹوریکل پلیس وہ بھی اسی میں آجتا ہے پکنگ پارٹی وہ بھی اسی میں آجتا ہے رب بھی اسی مستدرے ہیں ویزر ٹو ڈیم وہ بھی اسی مستدر ہیں ہیپیس ڈی اوفو مائی لائیunaب کون سا ہے یہی ہی ایسے یہی ایسے آپ نے کرنا ہے ہپیس ڈی اوفو مائی لائیس پیکنگ پارٹی اور ان میں سے ایک آنا ہے نو بورڈ ہے مجاب بورڈ کے پنجاب کے نو بورڈوں میں سے پانچ بورڈ میں ہی حالقہ ہے ہندیر پرشเทnantی کے ساتھا ہے ڈیس کام نہیں کرنا ہی سکراتیجی کام کریں ایک دیسیارا تیکاری بھی ویڈیوز ہوں گے آپ کو ساری کساری جو پلیننگ والی ملے گی ہنڈر پرسن شورٹی والی ملے گی قوالٹی آپ کو ملے گی ہر چیز آپ کو اچھی ملے گی اس کے بعد ڈیموکریسی ہے ٹھیک ہے ڈیموکریسی تو ایسا ٹاف ایسے ہیں لیکن آتا ہے ٹھیک ہے میرے سن ڈی میرے سوڈ ڈیموکریسی میک ڈیموکریسی اس طرح کیسے کو بن کے آئے گا آپ کو سیکھے کیسے ہیں ہونچ ہوگو ٹھیک ہے اور میں ایک اور میں پگلتانے پوچھے گی سکتے ہیں سائنس پر بعد سائنس بہت یا یہ ہے بہت المinstant ہے اس طرح سے ملتن ہے میلٹس ڈی میلٹس آف سائنس روال آف سائنس آوال لائف سائنٹیفک لائف ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ امپورٹنس آف سائنس آف ڈایلی لائف ٹھیک ہے یہ سائنس آب لیسنگ آرکرس تو سائنس کور جب جس میں یوز ہو گیا نا آپ سائنس کے بارے ہیں کوئی سا ایسے یاد کر لو اس کے بعد یاد ہے مائی میل لائف ٹھیک ہے مائیمی لائف کر لیں یا مائیمی لائف آج پر چھوڑ آئیں گے آج سے زیادہ بچے پنجاب بورڈ کے اندر پیپر اس وقت چھوڑ آتے ہیں کہ انہوں نے پتہ چلتا کہ یہ ایسے ہو ہے گونسا انہوں نے یہ ہی نہیں بتا کہ مائیمی لائف جو ہے وہ مائیمی لائف ہی ہے ویلیج لائف اور ویلیج لائف اور سیٹی لائف لائف انہ بک سٹی اور لائف انہ ویلیج دونا بہت دارے امپورٹنٹ ہیں جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ جو آپ کا ہے وہ مائی فرس دی اٹھ کولیج مائی لائس دی اٹھ کولیج اسی طریقے سا آپ کا جو ہمیں ویلیج لائف اور لائف انہ بک سٹی ایمپورٹنٹ ہے بہت درہ امپورٹنٹ ہے پکنک پارٹی آپ کو چار اسے آنے ہیں وہ چار میں سے آپ نے ایک کرنا ہے وہ جو چار ہوں گے نا ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک نین میں سے ہوگا پکنک پارٹی میں نے آپ کو پہلے اوپر بتا دیا ہے ہیپیس ڈے آف مائی لائے ویزر تو ہیل سٹیشن وہ اسی میں ہی آ جائے گا اسی میں ہی آ سکتا ہے پلیس آف اومنین ایوڈ سوسائیٹی اس کو آپ کرنے کی بجائے کوئی ایجوکشن کر لو ان دونوں کو مکس کر سکتے جو اچھے بچے ہیں جو نائنٹی پریس نمبر لینے ہیں ٹوپرز ہے تو وہ جو ہیں وہ دونوں کے لئے پلیس آف اومنین ایوڈ سوسائیٹی بھی کر لیں اور کوئی ایجوکشن بھی کر لیں ٹھیک ہے اور جو بچے ہمارے پاس ہیں ایوریج وہ کوئی ایجوکشن کر لیں وائی آئی لاغ پاکستان پیٹر آٹیزم وائی آئی لاغ پاکستان یہ والا ایسے اور یہاں پہ میرے پاس یہ والا ایسے ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے پیٹر آٹیزم دونوں کا دونوں کیا ہے سیم ہی ہے ٹھیک ہے دونوں دونوں سیم ہے دونوں آپ نے کرنے ہیں مطلب دونوں کا ایک ہوگا تھا آپ کو دونوں ہو جائیں گی تو آپ کو ایسا کر لو اوکے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کرکڑ میچ زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کا اس طرح آ جاتا ہے جو ہے وہ ایسی سارے چھوڑ کے یہ والا ایسے آ جاتا ہے ان میں سے چاروں میں سے کوئی بھی ایمپورٹن نہیں ہوتا پولیوشن بہت زیادہ ایمپورٹن ہے پولیوشن ٹھیک ہے ایر پولیوشن اس طرح سے بیڈ ایفیکٹس او پولیوشن تو اس طرح سے ایسے آئے گا بلائی سے بک سیٹی ہو گیا بھی ہو گیا بھی ہو گیا مائی ہو بھی مائی ہو بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے آسان ہے ایزی ہے اور اس کے بعد ڈگنیٹی آف ورک تو یہ کچھ ایسے تھے یہ سیونٹین ہے لیکن میں کم کر کے آپ کو یہ ایسے فورٹین فیفٹین بنا دیئے ہوئے ہیں دو تین ایسے میں نے مرز بھی کیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ جو سارے ایسے کر لی رہے ہیں ان ایسے کے نورس ان کے لیندھ کتنی ہونی چاہیے ان کے ایسے کے نورس کون کون سے ہیں کتنی کوڈیشن ایڈ کرنی ہے یہ بہت لیندھی ویڈیو ہو جائے گی البتہ میں کوشش کروں گا الگ سے ویڈیو ایسے کے بر بنا دوں اپلوڈ کر دوں لیکن جو پیٹس پرونس ہیں ان کے لائیو سیشن ہوتے ہیں ان کو ہم چیزیں بتاتے ہیں ان کے پاس میرا بڑھ سب نمبر پرسنل ہوتا ہے میرے سے بات کر سکتے ہیں چوبیس کا مرزی مجھ سے پر اپلائی لے سکتے ہیں ان کی تیس سیریز بھی ہوتی ہیں پورا سال یہ آپ ویڈیو جب مرزی دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے اس نمبر پر رابطہ کا کیا بیٹس کے بارے میں انفارمیشن ہے لے سکتے ہیں اگر آپ فری میں آئیڈ ہون ہے گروپ کے اندر اس میں جو لیمیٹیشن ہوتی ہیں کچھ تو اس کے لیے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گا یہاں فرس کمنٹ جو ہے اس کو میں نے پینک کیا وہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا تو یہ سارا ایسے کے بارے میں جو جورک کچھ تھا میں آپ سب کو بتا دیا ہوئے تو نیکس ہم جلتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس ہمارے پلین کے اندر کیا چیز شامل ہے وہ ہمارے پاس ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈ ہیں وہ میں نے گروپ میں جو سٹورنٹس کے ساتھ شرک نہیں ہوئے یہاں پر دکھانا دوں بہت لیندھی وڈیو ہو جائے گی البتہ اس کے اوپر اور بھی ہم لوگ جو کام ہیں وہ کر رہے ہیں تو اچھا میں آپ کو سب اس سے پہلے جو نا وہ یہ ہیروز کے جو ان کا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیروز کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ایسے کے نوٹس ایسے کے نوٹس آپ کو دکھاتا ہوں کتنے زیادہ ہم نے ان کو ڈی ای پی کر کے ڈی کیا بچے کو یاد بھول جاتا ہے اس کے ہم نے ان کو پہلے سے ہی آٹ لائنز بنا کے دی ہوئی ہے کہ اگر وہ یہ آٹ لائنز یاد کر لے گا ایسے کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے بھی پروپلوم ہے اس کو پروپلوم ہر ٹوپس ٹرون کو پروپلوم ہے ہر ایوریس ٹرون کو پروپلوم ہے کہ ایسے مجھے بھولنا جائے تو اس کے لئے ہم نے آٹ لائنز دی پیپر میں لکھنی نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے نوٹس ہے اندر یہ لکھا ہوگا ہے کہ آٹ لائنز آپ یاد کر لوگ ہے تو آپ کو یہ ایسے بھولے گا نہیں اس میں کٹیشنز بھی ایڈ کی ہوئی ہے کٹیشنز تاکہ پیپر جو ہے چیک کر کریں وہ چیک کہ یہ بغیر سے ہی کرتا جائے مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر ایک کٹیشن یہ ہے دوسری یہ ہے ٹھیک ہے تیسری یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے ہر ایسے کے اندر اچھے سے اچھے کٹیشنز ہے ان کو ایڈ کیا ہو یہ دیکھیں یہ بنابرا کے لکھے ہوئے آپ کا ایک ایسے جو دس سے بارہ پیجز کا ہونا چاہیے کیسے دس سے بارہ پیجز کرنے وہ بھی ہم بچوں کو رہو سکھاتے ہیں کس طرح دس سے بارہ پیجز کرنے تو البتہ یہ ایسے کہ کچھ نوٹس ہیں آپ چیک کر لیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ نوٹس آپ کے سامنے سارے اب دکھانا جو ہے وہ impossible البتہ جو ہے وہ آپ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں چلیں آہا ہم نیکس چلتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ نیکس مارے پاس ہے ایٹیمز ہو گئے مارے پاس میں بتایا کہ آپ کو اس کا ایٹیم ہو گئی بغیرہ کوئی نہیں ہوتا لیکن موسٹ ریپیٹیر جو ہم نے کولیکٹ کی ہوئے وہ بچوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے اس کی بات جو ہے وہ پہلا گراف ہمیشہ آم سین آتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پہلا گراف جو ہے وہ آپ کو پہلے سے پتا ہو یہ آنا ہے تو اس کی جتنی آپ پریکٹس کرو کر سکتے ہو آپ لوگ اور اس کے بعد ایم سی کی ہو جائے سنپ میں میں نے بتایا جتنے ٹوپل سٹونڈ ہیں جو بھی سٹونڈ آپ لوگ ہو آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ایم سی کیوز چاہی ہو فری میں بغیر کسی پیسے کی تو ڈسکپشن کے اندر آپ کو لینک ہے اس کے لینک سے آپ جوائن ہو جاؤ اور اس گروپ کے اندر جو آپ کو تمام چیزیں وہ جو ہیں یہ ایم سی کیوز مل جائیں گے سولڈ لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ اے ٹو ڈی آپ کو مل جائیں گے نوٹس ٹھیک ہے یہ ایم سی کو آپ کو مل جائیں گے سولڈ کیوں میں فزکس کے کمیسٹری بائیو انگلیش اردو آئی ایس پی ایس ٹھیک ہے ساری بک سارے سبجیکٹس جو آپ کو ان کے نوٹس یہ ایم سی کیوز مل جائیں گے اب ان کو اگر ہم وان منت کے اندر جو ہمارے پاس پلان ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے جو بوک وان ہے بوک وان کو ہم نے تری ڈیز دینے مطلب اس کے سانس آون چپٹرز کرنے تھری ڈیز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیروز کے پیشن آنسل ہیں ہیروز کائشن آنسل جو ہم نے تین دنوں کمیسٹری دینے ہیں تین ہے تین دنوں میں ہو جانے اس کے بعد ہمارے پاس چپس ہے نائنٹی پیشن ہیں یہاں چپٹرز ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے سکس دیز کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس ایسے ہیں تو ایسے جو ہے آپ نے سکسٹین کرنے مطلب اس کو میں نے سکسٹین کو بھی کام کر کے جو فورٹین بنایا ہوا ہے 15 بنایا ہوا ہے وہ اپنے ٹین ڈیز میں کرنا ہے مجھے پورا سال کوئی نہیں پڑھتا پورا سال کس نے نہیں پڑھنا آخر بیار کے سابسکرونٹ جاؤ میند کرتے ہوتے ہیں کچھ زیادہ کر جاتے ہیں کچھ کام کر جاتے ہیں کچھ بسیر ہونے رکھتے ہیں میں نے پورا سال نہیں پڑھا ہوا اب بھی میں ٹائم ویسٹ کروں گا مجھے کچھ یاد نہیں ہونا کوئی بات نہیں بھی ٹائم ہے تیاری کر سکتے ہو آپ لوگ اچھی سی اچھی سی تیاری کر سکتے ہو آپ کے سامنے ہیں جب میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں پیڑ سرورس آپ کے پاس ہے نوٹس آپ کے پاس ہوں گے میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا یوٹیوب چینل آپ کے پاس ہوگا کمنٹ بوکس آپ کا برا ہوئے چیک کر لو آپ کی طرح سنوٹس نے کمنٹ کیے ہوئے آپ سب بھی کمنٹ کر کے بتاؤں کس طرح کی ویڈیو لگی آپ کو نیکسٹ ویڈیو آئیں یا نہیں آئیں کس سبجیکٹ کی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ نے اس چینل پہ آئے ہوئی آپ رانے ہوں کہاں سے ہو کیا ہے ضرور آپ بتاؤ کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی ویلیو ڈیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیکن کن ڈیز میں کتے دنوں میں میں نے اس کو ڈوائیڈ کیا ہوگا ہے پورے ون منت کا پلان ہے آپ اس کو ریڈی کر سکتی ہو کو پروبلم کو کوسٹن ہو جو آپ کا کمنٹ بوکس اوپن ہے اسے پوچھ سکتی ہو کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہو میں کوشش کروں گا سب سنوانٹس کو ریپلائی کروں لیکن اتنے زیادہ سنوانٹس ہوتے ہیں جو زیادہ کلاسی اتنے زیادہ جو ہے وہ ریسپونسبلیٹی ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا ہر چیز کو میں انداز کرنے گا لیکن میں کوشش ضرور کروں گا آپ پوچھ سکتے جو بھی ویلیویوی کمنٹ ہوگا اس کو میں ضرور پلائی کروں گا میں آپ اللہ حافظ